اسلام علیکم ویوورز پور جوش ٹی وی پر خوش شام دید کیا صلاحوتی نیوبی سیڈیز اب تاریخی سیڈیز کو ٹکر دینے کے لیے بلکل تیار ہے اسیاندار سیڈیز کے آغاز سے قبل سیڈیز کی کاسٹ میں کیا اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں کیا گل سومالی سیڈیز کی ہیروائن نہیں ہوگی سیڈیز کی ہیروائن کے طور پر کس اہم اداکارہ کا نام سامنے آیا ہے الہان سے ان کو صلاحوتی نیوبی کے کردار میں ڈالنے کے لیے اس کی لکھ میں کیا بڑے تبدیلیاں کی گئی ہیں اس دبردس سیڈیز کی پرڈکشن ٹیم کے بارے کیا اہم خبریں شیئر کی گئی ہیں کیا اس بڑے تاریخی شاہکار کو دیکھنے کے لیے مددہوں کو قیمت چکانا ہوگی کیا یہ سیڈیز بہت آسانی مددہوں کو دستیاب نہیں ہوگی سیڈیز کس پلیٹفورم پر پیش کی جائے گی پاکستان اور ترک ٹیم نے اس بارے کیا اہم فیصلے کیا ہیں کیا سلاحوتی نیوبی سیڈیز کے سیزن کی تعداد بڑھا دی گئی ہے سیڈیز کے منسیام پر آنے سے قبل ہی ہیرو کے لیے چنے جانے والے کردار پر مددہوں کے ردی عمل کا بھی جائزہ لیں گے اس کے لیے اور بہت سے معلومات آپ سے آج کے ویڈیو میں ہی شیئر کریں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تر کلاس میں دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ترکیش انڈسٹری نے چند ہی سالوں میں تاریخی سیڈیز پیش کر کے سب کو ایسا معنوس کیا ہے کہ تاریخ کے دیوانے اس کے سہر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے دن بعد دن یہ سنسلہ مزید تیز ہوتا جا رہا ہے ترکی کی جانب سے پیدر پہ اسلامی تاریخی ہیروز پر سیڈیز پیش کی جا رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیرلش ایٹو سیڈیز نے مزید تاریخی سیڈیز کا رستہ ہموار کیا تھا مگر اب دیرلش ایٹو سیڈیز جیسے شاہکار کے بعد مددہوں کی توقعات بھی اروج پر پہنچے ہوئی ہیں اس لیے کسی بھی تاریخی سیڈیز یا اہم تاریخی کردار کو پیش کرنے کی زبردست پلانی کرنا پڑتی ہے خیر پاک ترکی اسلامی رجحان اور تاریخ سے محبت کے پیش نظر ایک اہم تاریخی کردار سلطان سراہ الدین ایوبی کی زنگی پر سیڈیز بنانے کا فیصلہ ہوا جس کی خبر سنتے ہی تاریخ کے شوقین خوشی سے جھومنے لگے ابھی سے اس سیڈیز میں سب کی دلچسپی اروج پر پہنچی ہوئی ہے سیڈیز کے بارے آنے والی ہر چھوٹی بڑی خبر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہیں اسیاندار سیڈیز کو ایک بڑے سیٹ کی ضرورت تھی جس نے بہت وقت سمیٹا اور اب بدہ ان انتظار بڑے لمحات میں یہ جانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سیڈیز کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں سیڈیز کب اور کس پلیٹ فورم پر پیش کی جائے گی اور سب سے بڑھ کر تو ہر ایک کا دھیان سیڈیز کی کارشٹ پر ہے پہلے تو سلاہ الدین ایوبی کے کردار کو لے کر کو بحث ہوئی تھی ان کے کردار کے لیے بہت سے بڑے بڑے نام سامنے آ رہے تھے اور پھر آخر کا یہ فیصلہ بھی ہو گیا ترکی کی جانب سے الہان سے ان کو سلاہ الدین ایوبی کے کردار کے لیے چنا گیا جس پر میلا جھلا سا ردیعمل سامنے آیا تھا اس عظیم سیڈیز کے وسیع سیٹ کے بعد اس کی اہم کاسٹ پر بھی تیزی سے کام جاری ہے جس کے بارے روز بھروز خبریں سامنے آ رہی ہیں اور کوئی تجسس کا شکار ہے کہ انہیں کون سے چہرے تاریخی کرداروں کے روپ میں نظر آئیں گے اس پاک ترک مشتر کا پراجیکٹ میں دونوں موالک سے اداکاروں کو کاسٹ کا حصہ بنایا گیا ہے جس میں تقریباً 75 فیصد ترک اور 25 فیصد پاکستانی اداکار نظر آئیں گے مرکسی کرداروں کو لے کر سب مختلف سوال کرتے نظر آئے ہیں دراصل کچھ حیران کن خبروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے قبل سیریز کے ہیرو اور ہیروین کو ابتدائی تقریب میں متعارف کروایا گیا تھا اور دیگر اہام اداکار بھی سامنے آئے تھے گون سوالی کے ہیروین کے طور پر سامنے آنے کے بعد بھی مختلف چیمگویاں کی جا رہی تھیں اور ان دنوں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ گون سوالی اب ہیروین کا کردار ادار نہیں کریں گی اس لئے سب خاصے حیران یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کاسٹ میں یہ بڑی تبدیلی کس نتیجے پر پہنچی ہے اور آخر کس نئی اداکارہ کو ہیروین کے طور پر چنا گیا ہے سیریز کی ہیروین پر بھی بات کریں گے مگر پہلے الہان سے ان کے سلاحو دن ایوبی کے کردار میں ڈلنے کے انداز پر بات کر لیتے ہیں اب کی تازہ ترین خبروں کے مطابق کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں جس میں الہان سے ان کے سلاحو دن ایوبی کے طور پر پہلے لکھ پیش کی گئی ہیں یہ وہ لمحہ ہے جس کے لئے مدہوں نے بہت طویل انتظار کیا ہے سب سے پہلے تو ان تصاویر کا جاری ہونا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سیریز کا کام تیزی سے جاری ہے اور تمام تیاریاں تقریباً مکمل ہونے کو ہیں سب سے پہلے الہان سے ان کے اگر اس پرس لوگ کے بات کی جائے تو اس کردار کے لیے خود کو ڈالتے ہوئے جب الہان سے ان کے پہلے تصویر جاری ہوئی تو مدہ دنگ رہ گئے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ انہیں پہچاننا ہی مشکل لگ رہا ہے خیر تاریخی کردار کے لیے سب سے پہلے تبدیلی کے طور پر انہوں نے اپنے بال اور دھاڑی بڑھائی جس کی وجہ سے وہ قدر مختلف نظر آنے لگے ہیں اس سے کب مدہوں نے انہیں کبھی بڑھے ہوئی دھاڑی میں نہیں دیکھا تھا شاید اسی وجہ سے ایسا حیران کن ردی عمل سامنے آیا ہے اس تصویر کے بعد کچھ ایسی تصاویر بھی سامنے آئیں جس میں وہ صلاحوں تین عیوبی کے کردار میں نظر آئے یعنی اس تاریخی کردار کے طور پر ان کا لباس اور ہلیہ تبدیل کیا گیا ان تصویر کے سامنے آنے پر جہاں بہت سے مدہ پر جوش نظر آئے تو کچھ لوگوں نے اعتراضات کے امبار بھی لگا دیئے شروع دن سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ الہان سینس کردار کے لیے مناسب نہیں لیکن ان تمام تصویر کے جاری ہونے کے بعد بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی سے اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ الہان سینس کردار میں مناسب ہے یا پھر نہیں جب تک ہمیں وہ سکلینٹ پر سلاہودین عیوبی کے روپ میں نظر نہیں آجاتے ایسی تنقید مناسب نہیں ہم نے آپ کو ایک مصبت پہلو بتاتے ہوئے کہا تھا کہ سلاہودین عیوبی کو ایک کردش کے طور پر دکھاتے ہوئے کسی ایسے اداکار کا ہی انتقاب کرنا تھا جو کردش تاثرات رکھتا ہو اس لحاظ سے الہان سینس ایک بہتر انتقاب ہے اور ہمارے خیال میں ان کی شخصیت میں ہونے والی اب تک تمام تبدیلیاں بہت متاثر کن ہیں اگر آپ ایک کنگڈم آف ہیون مووی دیکھی ہو تو اس میں سلطان سلاہودین عیوبی کی جیروشلم کی فتح اور ان کی زنگی کا آخری مرحلہ دکھایا گیا مگر سلطان سلاہودین عیوبی سیریز ان کی زنگی کے ابتدائی دور سے کہانی کا آگاز کرے گی اب اگر اس مووی میں سلطان سلاہودین عیوبی کے کردار سے الہان سینس کا موازنہ کیا جائے تو یہ ان کی جوانی کے کردار کے لیے بلکل مناسب معلوم ہوتے ہیں خیر سب کچھ ان کی اداکاری پر منصر ہے کہ کیسے وہ خود کو اس کردار میں ڈالتے ہیں اس کا فیصلہ تو اب سیریز کے سامنے آنے پر ہی ہوگا اب اگر سیریز کی ہیروائن کی بات کی جائے تو اس سے قبل گولز و ملی کو ہیروائن کی طور پر متعارف کروایا گیا جنہوں نے ڈیلی شیردو سیریز میں اسلحان ہاتون کا کردار ادا کیا تھا بلکہ شاید وہ سیریز کا حصہ ہی نہیں رہی ان کا نام سامنے آنے پر بھی بہت سے سوال اٹھائے گئے تھے کہ الہان سینس کے ساتھ ان کی جوڑی اچھی نہیں لگتی اب سب سوچ رہی ہے کہ پھر سیریز کی ہیروائن کون ہوگی اسی کشم کشم میں پہلا نام مر یا مزیرلی کا سامنے آیا تھا جو تاریخی سیریز میں پہلے بھی کام کر چکی ہیں اور ہورم سلطان کے طور پر مشہور ہیں مگر یہ گیر تستیقی خبر ہے اور ہمارے خیال میں یہ تو بلکل بھی ہیروائن کے طور پر مناسب نہیں ہے کہ اس سیریز کی جانب سے ہیروائن کا نام راز رکھا جا رہا ہے سیریز کی اس پلیٹ فرم پر پیش کی جا رہی ہے اس بارے بات کرنے سے قبل آپ کو کچھ اہم خبریں دے دے کہ سیریز کی کاس میں ایک بڑے نام دوان بھائی ایکٹر کی شمولیت کا اعلان ہوا ہے سیریز کے پروڈیو سے اس سے شروعات سے ہی واضح تھے اب ڈائیکٹر کے بارے بھی خبریں آئی ہیں سب سے اہم نام براک مہدے جی کا سامنے آیا ہے جو اس سے قبل تشکیلات سیریز میں بھی یہ ذمہ داری سنبھال چکے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اہم فیصلہ ہوا ہے کہ سیریز کی اس پلیٹ فرم پر پیش کی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف پاکستان اور ترک بلکہ دنیا بڑھ کی نظریں اس سیریز پر ٹکی ہوئی ہیں اسے نشر کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ میڈیا گروپ بین کورنیکٹ کا انتخاب کیا گیا ہے لیکن سیریز یہاں فری میں دستیاب ہوگی یا پھر نہیں اس پارے کوئی معلومات نہیں ہے ممکن ہے کہ اس سیریز کے بدلے مدہوں کو کچھ معمولی سے قیمت بھی چکا نہ پڑے اس کے ساتھ ہی ایک اہم خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اب شاید سلاحو دن ایوبی سیریز کے سیزن کی تعداد تین سے بڑھا کر چار کر دی جائے گی یہ خبر مدہوں کے لیے کافی خوشان ہے سیریز کب سکرین پر پیش کی جائے گی اس پارے بات کریں تو ابھی کاسٹ کا آخری مرحلہ مکمل نہیں ہوا اور پھر ایک وسیع سیٹ کی تیاری پر بھی بہت وقت درکار ہے سیریز جس کے نومبر میں سامنے آنے کے امکان تھے اب جنوری دو ہزار تئیس میں سامنے آئے گی یہی پیش گوئیاں کی جا رہیں گے آپ اس سیریز کو لے کر اپنے جذبات کا اظہار بھی کمنٹ بوکس میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ